آپ کو لیے چلتے ہیں وفاقی وزیر آزم نظیر تارڑ اور عطا تارڑ اس وقت مشتر کا پریس کانفرنس کر رہے ہیں وہ ایکشنز کی ہے کیونکہ صرف پالیسیز بنانے سے صرف اور صرف زبانی بات کرنے سے تو یہ معاملہ حل نہیں ہوگا آئی ایم ایف پروگرامز کی بات ہوتی ہے آئی ایم ایف پروگرامز پر بڑی تنقید ہوتی ہے کہ آئی ایم ایف پروگرام مہنگائی لے کی آتا ہے آئی ایم ایف پروگرام لوگوں کے لیے مشکلات لے کی آتا ہے میں ایکانومسٹ نہیں ہوں لیکن جو تھوڑا عرصہ ان میٹنگز کا حصہ رہا ہوں یا بطور پاکستانی کے جو میں محسوس کرتا ہوں یہ کہ آئی ایم ایف ہمیں کیا کہتا ہے آئی ایم ایف کہتا ہے کہ آپ ٹیکس چوری رکھیں آئی ایم ایف کہتا ہے کہ آپ اپنی ٹیکس بیس کو برادن کریں جو لوگ ٹیکس نہیں دے رہے اور انہیں دینا چاہیے جو کروڑوں کمارے ہیں اور وہ ٹیکس نیٹ میں ہیں ہی نہیں آپ ان سے ٹیکس وصول کریں تاکہ وہ غریب آدمی پہ خرچ ہو سکے آئی ایم ایف کہتا ہے کہ آپ بجلی کی چوری رکھیں تاکہ عام آدمی پہ بجلی کے بلوں کا بوجھ کم ہو کیونکہ لائن لاسز کے نام پہ پھر وہ کنورٹ ہو جاتے ہیں آئی ایم ایف کہتا ہے کہ آپ اپنے محکموں کی جو گورننس ہیں وہ بہتر کریں تاکہ عام تاکہ کام کی ڈلیوری صحیح جائے اور جو غیر ضروری اخراجات ہیں ان پہ کنٹرول کریں تو میرے خیال میں یہ باتیں ہمیں بحثیت حکومت بحثیت قوم خود کرنی چاہیے تو وزیراعظم صاحب نے اسی پروگرام کو سامنے رکھتے ہوئے ایف بی آر میں اصلاحات کا بیڑا اٹھایا اور پچھلے سات ہفتے میں جب سے انہوں نے حکومت سمالی ہے اب تقریباً دو ماہ ہو جائیں گے لیکن کیابنٹ کی تشکیل میں کچھ دن لگے تھے اگر انہوں نے انفرادی کسی محکمے کی میٹنگ سب سے زیادہ لی ہیں سیکٹورل ریفارمز کے حوالے سے تو وہ ایف بی آر ریلیٹڈ ہے ایف بی آر میں دو طرح کے ایک وقت پہ ہو رہا تھا کہ ایک تو جو اگزسٹنگ ڈھانچہ ہے اس کے اندر رہتے ہوئے گورننس بہتر کی جائے دوسرا یہ تھا کہ جو اس کے لیگل ایشوز ہیں لیٹیگیشن ہے آپ سب کو پتا ہے کہ ستائیس سو عرب روپے کے جو ٹیکس ہیں ستائیس سو سے کچھ زیادہ ہی ہے رقم دو ہزار سات سو عرب ہم پچاس پچاس عرب کے لیے بڑی بڑی مشکلات سے گزرتے ہیں کہ وہ فنانچل سپیس کہاں سے نکالی جائے وہ ہمارے کمیشنر انلینڈ ریونیو ٹیکس ٹریبیونلز اور اعلیٰ عدالتوں میں جو سٹے آرڈرز ہیں ان کی نظر ہیں اور وہ ریکاوریز جو ہیں وہ روکی پڑی ہیں وہ سارے کیسز ایسے نہیں ہوں گے جو فوری طور پہ حل طلب ہیں کچھ کامپلیکیٹڈ ہوتے ہیں کچھ اسیسمنٹس بھی اگزیجیریٹڈ ہوتی ہیں لیکن ان کا کنسرن یہ تھا کہ وہٹیور سیچویشن میں بھی ان کے فیصلے ہونے چاہیے اور فیصلوں کے لیے ایک میکنزم کی ضرورت تھی کہتے تھے جی کہ قانون میں کچھ ایسی موشگافیاں ہیں جس کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے اور فیصلے نہیں ہو پاتے تو آپ نے دیکھا جو پارلیمنٹ نے پہلا قانون پاس کیا ہے گزشتہ ہفتے بلکہ سومار والے روز وہ جو تھا وہ اسی بابت تھا کہ جو ٹیکس ٹریبیونلز ہیں ٹیکس ریلیٹڈ جو لٹیگیشن ہے اس میں ہم نے ترامیم کی ہیں پہلے سارے کیسز ایسیسمنٹ کے بعد کمیشنر اپیلز کے پاس جاتے تھے جو انٹرنل ہرارکی ہے پھر وہاں سے ایک اور اپیل تھی جو کہ ان لینڈ ریونیو ٹریبیونلز میں جاتی تھی اس کے بعد ایک ریفرنس ہے جو کہ ہائی کورٹ میں دائر ہوتا ہے اور وہ صرف کویسچن آف لاو پہ تھا ان کو سارا ایک کمیٹی تشکیل دی گئی جس میں اتحادی جماعتوں کی بھی نمائندگی تھی ہمارے ملکے اعلیٰ قانوندان اس میں بیٹھے انہوں نے پرو بونو یہ کام کیا پاکستان بار کانسل سپریم کورٹ بار اسوسییشن پاکستان ٹیکس بار کانسل کو بھی اس میں شریک کیا گیا اور ہم نے وہ چار ہفتے میں جو ترامیم تھی تیار کی پارلیمنٹ نے انہیں منظور کیا ہے اب اس طرح سے ہے کہ تقریباً دو کروڑ تک کی جو ٹیکس لائیبیلٹی ہے اس کی اپیلے کمیشنر انکم ٹیکس کے پاس جائیں گی سیلز ٹیکس کے میٹرز ان کے پاس کمیشنر لائیول پہ اس سے اوپر والی اماؤنٹ جو ہے وہ ٹیبیونلز میں جائے گی ٹیبیونلز میں جوڈیشل میمبرز کا جو تیوناتی کا اختیار تھا وہ وزیراعظم کا کلی اختیار تھا وہ اختیار وزیراعظم نے کہا ہے نئے دسپنسیشن میں انہوں نے چھوڑا ہے انہوں نے کہا یہ اوپن میرٹ پہ اور کامپیٹیشن کے ذریعے ہونا چاہیے اس میں ہم پریسکرائب کر رہے ہیں مینرز ٹیسٹنگ ایجنسی ہے کوئی ریپیوٹڈ یونیورسٹی کا لکھا گیا اس میں یا کوئی بھی اس لیول کی وہ لامز ہو وہ آئی بی اے ہو وہ ناسٹ ہو کوئی اور ایسا ادارہ ہو وہ کریں گے اور پھر انہوں نے ایک انڈیپینڈنٹ سیلیکشن کمیٹی جو ہے ہیڈڈ بائی ریٹائر جیج اف سپریم کورٹ اس کا کانسپٹ دیا ہے اس میں اور تاکہ وزیراعظم کے سیاسی حوالے سے اس میں کوئی عمل دخل نہ ہو تو انہوں نے خود یہ اختیار چھوڑا کہ اگر ہم درست کرنا چاہتے ہیں تو اپنے گھر سے شروع کریں اس پہ پہلے تین سال کے لیے اپوائنٹمنٹ پولٹیکل بن جاتی تھی پھر لوگ دوبارہ اپوائنٹمنٹ لینے کے لیے بھاگ دوڑ ہوتی تھی اس کو ہم نے ایج کے ساتھ بریکٹ کر دی ہے سکسٹی سکسٹی ٹو کے ساتھ لیکن ساتھ میں پرفارمس ریویو کمیٹی اسی طرح کی ایک تشکیل دے دی ہے جو کہ ریٹائر جج کی سربراہی میں ہوگی اور اس میں ٹیکنو کریٹس ہوں گے جو ہر میمبر کی جو پرفارمس ہے عدالتی کام کی وہ دیکھ کے ان کے ایکسٹینشن کی رپورٹ کریں گے یا ان کو کہیں گے کہ جی بہت شکریہ خزانہ آپ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا آپ کوئی اور کام کریں تو یہ اچھی چیزیں ہیں اچھی شروعات ہے اور میں مبارک بات پیش کرتا ہوں پاکستان کی پارلیمان کو کہ انہوں نے تعاون کیا اس پہ ڈیبیٹ بھی ہوئی شور بھی مچا آپ کے سامنے ہم نے دس دن دیئے پورے قومی سمبلی میں لے کرنے کے بعد سینٹ میں لے کے گئے میمبرز کے ٹیبلز پہ کاپیز تھی کچھ لوگوں نے تجاویز دی سینٹ نے کچھ ریکمینڈیشنز دی فاروق نائک صاحب اور علی زفر صاحب کی طرف سے آئی تھی ان پہ بھی ہم نے اور کی ان کو شامل کی ہے تو یہ تو ایک بیک گراؤنڈ تھی دوسرا بہت زیادہ ایشو ہے جو گورننس کا ہے ویدن دی ایف بی آر تو پچھلے دنوں میں کچھ تبادلے تقرریاں ہوئی ہیں کافی میسیو لیول پہ تو اس پہ کہا گیا کہ جی یہ کون لوگ ہیں ان کو کیوں اس طرح کیا گیا ہے ان کے حقوق کا تو نہیں اس میں پامالی ہو گئے ان کو شنوائی نہیں انہیں سنا نہیں گیا پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کوئی سٹگما نہیں ہے کسی کو کسی چارج کے اوپر یہ ساری ازمچنز ہیں کسی چارج پہ کہ کوئی رشوت لیتا پکڑا گیا ہے یا نہیں لیتا پکڑا گیا اس پہ نہیں بدلا گیا کسٹم سروس کی جو تبادلے ہوئے ہیں بڑے سکیل کے اوپر یہ سلسلہ اوپر سے شروع ہوئے یا نیچے تک جائے گا یہ بھی اسی کیمپین کا حصہ ہے کہ لوگوں کی استعاد دیکھتے ہوئے لوگوں کی کپیسٹی دیکھتے ہوئے ان کی پوسٹنگز ریسائیڈ کی جائیں اور اس کے لیے پرائیم نیسٹر صاحب نے بڑی ایک جامع ایکسرسائز کروائی محکمے سے اور اس کے ساتھ انہوں نے جس حد تک پرائیم نیسٹر صاحب کی اپنی انپورٹ تھی محکموں سے وہ لی جو لوگوں کی شکایات تھی ان کو سامنے رکھا اس میں کچھ ریپورٹس کا بھی عمل دخل ہوگا لیکن اس کے اوپر کوئی ڈسپلٹری پرسیڈنگز والی یہ ٹرانسفرز نہیں ہیں یہ ٹرانسفرز ہیں جو کہ حکومت کی اور ایف پی آر کی ڈومین میں ہیں کہ سرکاری ملازمین کی تائیوناتی کا اختیار اس کے محکمے کے پاس ہوتا ہے یہ کہیں پہ فنڈامنٹل رائٹس میں نے لکھا کہ میں اگر ملازم ہوں پی ٹی وی کا تو میں نے اسلام آباد سٹیشن پہ ہی اگر میں جنرل پول میں ہوں تو میری ضرورت اگر لاہور کو ہے تو مجھے وزیر اطلاعات لاہور بھیجیں گے اگر میری ضرورت کوئٹا میں ہے مجھے کوئٹا بھیجیں گے اگر میری ضرورت فیلڈ میں جا کے کام کرنے کی ہے تو مجھے جانا چاہیے وہاں پہ تو یہ بھی اسی قسم کے اتبادلے ہیں اس میں کوئی یہ امپریشن کہ یہ کوئی سٹیگمٹائز کیا گیا ہے یا لوگوں کے خلاف ای این ڈی کی پرسیڈنگز شروع ہو گئی ہیں ایفیشنسی اور ڈسیپلن رونز کی یہ بات نہیں ہے ان کی پرفارمنس بیسٹ ہیں یہ ساری اور جو لوگ ماضی میں اچھا کام کرتے آئے ہیں اور انہیں سائیڈ لائن پہ رکھا گیا سرٹن ریزنز یا ویسٹڈ انٹرسٹ کی وجہ سے انہیں موقع دیا گیا ہے وہ جن کی یوں سمجھنے کہ کوئی سفارش میں کمی ہو یا اس طرح کیا تو انہوں نے فری ہینڈ دیا ایف بی آر کو کہ آپ میرک بیسٹ پوسٹنگ ٹرانسفر کریں اور پرفارمنس چاہیے مجھے میک میں سے آپ سب کو پتا ہے کہ ڈیوٹیز میں ہیرہ پھیری انڈر ویلویشن سمگلنگ یہ سارے ایشیوز ہمارے ہیں ٹیکس چوری ہمارا ایشیو ہے انکم ٹیکس نہ دینا ہمارا ایشیو ہے کام انکم ٹیکس دینا ہمارا ایشیو ہے اب ساری چیزیں میکموں نے اڈریس کرنی ہے اس کے لیے سٹاف سے لے کے ڈریکٹر جنرل تاک یا چیف کمیشنر تاک یا چیف کلیکٹر تاک تو چینج نہیں کرتے وہ کہتے ہیں نا کہ آپ اگر اوپر سے شروع کریں گے تو آپ کی نیت بھی نظر آئے گی کہ آپ اسلحہ چاہتے ہیں کہ اگر ایٹ ڈا ٹاپ ٹھیک بیٹھ ہے تو یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ اس کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ آئے گا نیچے تک چیزیں جائیں گی تو اسی لیے یہ اوپر سے شروع کیا گیا اور یہ سلسلہ جاری رہے گا لیکن ریسٹ اشور کہ کوئی زیادتی نہیں ہوگی پوسٹنگ ٹرانسفر میں سروس لوز بڑے کلیر ہیں کہ پوسٹنگ ٹرانسفر کوئی ویسٹڈ رائٹ نہیں ہے ایون پرموشن بھی فٹنس پہ اور پرفارمنس پہ ہوتی ہے اس میں بھی لاؤ میں یہی لکھا ہے تو اس پہ اگر کوئی اعتراض ہے کل سنا تھا احبارات کے ذریعے کہ جو آفیسرز اسوسییشن انہوں نے اپنے تحفظات سے اگاہ کیا ضرور جہاں کئی پہ کوئی ہارڈ شپ ہے اس کو محکمہ اگزامن کر سکتا ہے لیکن اس قسم کی کسی ایکٹیوٹی کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ اس ساری ایکسرسائز میں کوئی ایسا ایکشن جو کسی کو داگدار کرتا ہو بغیر ٹرائل کے یا بغیر پرسیڈنگ سے وزیراعظم صاحب اس پہ یقین نہیں رکھتے کسی شخص کو کرپٹ ڈیکلیئر کرنا جو ہے وہ ایک لیگل پروسس کے ذریعے ہی ممکن ہوتا ہے کسی کے طرف انگلی اٹھا دینے سے وہ نہیں ہوتا لیکن یہ اختیار حکومت کا اور محکموں کا ہے اور رہے گا انڈر دی پریزنٹ سکیم آف لاؤ کہ پوسٹنگ ٹرانسفرز محکمے کی ثواب دید ہوتی ہے کہ کون سا آفیسر اسے کس جگہ پہ چاہیے اور پھر روٹیشن پالیسیز ہو رہی ہیں کہ ایک ایک جگہ پہ اگر ایک ہی بندہ تین تین چار چار پوسٹنگز کر چکا ہے تو اس سے ایک خدشات پیدا ہوتے ہیں شبہات پیدا ہوتے ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے یہ ساری ایکسرسائز کی گئی اور وزیراعظم صاحب کا یہ عظم ہے کہ جو ہماری معاشی بحالی ہے اس میں ایف بی آر کا بہت بڑا رول ہے ایف بی آر کی ڈیجٹائزیشن اسی کا حصہ ہے اس کی ری ویمپنگ اسی کا حصہ ہے قوانین میں ترامیم اسی کا حصہ ہیں اور انشاءاللہ العزیز ہم اس عظم اور اس دعا کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں کہ آنے مالا جو معاشی سال ہے یکم جولائی سے شروع ہوگا پاکستان میں ٹیکس کے نظام میں ریکاوریز میں ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کے حوالے سے اس میں تفاوتیں ختم کرنے سے ٹیکس پیر کی مشکلات دور کرنے سے ایک زیادتی یہ ہے کہ اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا کہ جو ٹیکس دے رہے ہیں سارا زور انہی کے آ جاتا ہے تو اس پہ بھی پرائیم اسی صاحب بڑے کلیر ہے اور ان کی کابینہ میں یہ ڈسکشنز ہوئی ہیں کہ ہمیں ٹیکس بیس کو براڈن کرنا ہے جو پہلے دے رہے ہیں آپ انہی سے لیے سیوریڈ کلاس ہے ان کو پہلے ٹیکس دے دے کہ وہ جا رہے ہیں آپ کہیں جی نہیں آپ اسے اور لینا یہ نہیں ہوگا اس کو براڈن کریں بلکہ اگر قوم ٹیکس دینا شروع کر دے ہمارا بیس بڑا ہوگا پول بڑا ہوگا تو شاید ٹیکس لیبز بھی نیچے آئیں گی اس کی وجہ سے ظاہر ہے آج اگر ہم دس ہزار عرب اکٹھا کر رہے ہیں جو کہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کے حوالے سے بہت نیچے ہیں میں فگرز نہیں دوں گا بکہ یہ فائنس مینسٹر صاحب کا کام ہے لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ اگر ہم دس کی بجائے چودہ ہزار یا پندرہ ہزار جب کلیکٹ کریں گے تو پھر ساروں سے بوجھ تھوڑا سا نیچے بھی آئے گا اور پاکستان کی ضرورت مند اور غریب عوام تک یہ پیسہ پہنچے گا جو کہ موڈرن پولٹیز میں یہ ٹیکس نظام کا سب سے بڑا خاص ہے بہت شکریہ جی تینکیو جی میں حالی میں وزیراعظم صاحب کا کامیاب دورہ سعودی عرب ہوا اور وہ پاکستان ایک کامیاب دورے کے بعد تشریف لائے دہائیوں میں اتنا کامیاب دورہ سعودی عرب کا نہیں دیکھا گیا اور سعودی وزراء کے ساتھ جو میٹنگز کا سلسلہ تھا وہ دو دن جاری رہا ان کے فینینس کے منسٹر ان کے انڈسٹریز کے منسٹر ان کے انویسمنٹ کے منسٹر ان کے انرجی کے منسٹر ان کے کلائمیٹ کے منسٹر ان کے ایکانومی اینڈ پلاننگ کے منسٹر ان کی جو سعودی پاکستان سپریم کارڈنیشن کاؤنسل ہے اس کے اڈوائزر ٹو دی رویل کورٹ سینٹرل بینک آف سعودی ریبیا کے پریزڈن انٹرنیشنل اسلامی ڈیولپمنٹ بینک کے پریزڈن یہ تمام ہائی لیول میٹنگز دو دن میں یہ بارہ میٹنگز ہوئی ہیں جو تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی اور سب سے حوصلہ افضاء بات جو دیکھنے میں آئی کہ جب سعودی وزراء سے وزیراعظم صاحب کی یہ میٹنگز ہو رہی تھیں ہر وزیر نے آ کے یہ کہا کہ ہمیں سعودی ولی اہد عزت معاف جناب محمد بن سلمان صاحب کا یہ حکم ہے کہ ہم نے پاکستان کے لیے ایفٹ کرنی ہے پاکستان کے ساتھ تعاون کرنا ہے اور ہم آپ کے پاس آئے ہیں کہ ہم پاکستان میں سرمایہ کاری کے حوالے سے جو کردار دا کر سکیں گے ہم کریں گے یہ بہت بڑی پیشرفت ہے اور ایک ماہ کے اندر وزیراعظم کی سعودی ولی اہد سے دو ملاقاتیں جو ہیں ایک رمضان شریف میں ہوئی ایک ابھی ہوئی اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کامیاب دورے کے نتیجے میں آپ دیکھئے کہ پچھلی دفعہ جب سعودی عرب گئے تھے وزیراعظم اور تب ایک جوائنٹ کمیونیکے بھی ایشو کیا گیا اور اس کے فوراں بعد عید کے فوراں بعد سعودی وزیر خزانہ متلکہ وزراء کے ساتھ پاکستان آئے اور سرمایہ کاری کے حوالے سے خاصی پیشرفت ہوئی اور باتچیت ہوئی اب مجھے بڑی مسرط ہے یہ بات کرتے ہوئے کہ اب ہمارے دورہ سعودی عرب کے فوراں بعد اگلے چند ہی روز میں میں چند روز کہہ رہا ہوں چند ہی روز میں سعودی بزنسمنوں کا ایک بہت بڑا ڈیلیگیشن کاروباری شخصیات کا جو بڑی بڑی سعودی کمپنیز ہیں ان کا ایک بہت ہائے پاور ڈیلیگیشن سیکٹر کی جو سرمایہ کاری ہے پاکستان میں اس پر بڑا جامع پروگرام مرتب کیا گیا ہے اور جب وزیراعظم نے سعودی ولی ایسے بھی ملاقات کی تو ان کا شکریہ ادا کیا کہ ان کے وزراء نے سعودی ولی اہد کی ہدایت پر جو جامع پروگرام مرتب کیے ہیں ہر شعبے کے اندر وہ توانائی کا شعبہ ہو وہ ذراعت کا شعبہ ہو وہ انفرمیشن ٹیکنالوجی کا شعبہ ہو وہ مادنیات کا شعبہ ہو ان تمام شعبہ جاعت کے اندر جو جامع پروگرام مرتب کیا گیا ہے اور یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک نیا موڑ ہے پاک سعودی تعلقات کے اندر اور ہماری یہ ایک نیا آغاز ہے اور یہ ہماری معیشت کو اس سے جو فائدہ ہوگا وہ آپ آنے والے چند ماہ کے اندر دیکھیں گے کہ معیشت مزید مستحقم ہوگی اور ایسا تاریخی دورہ جس کے اندر جس کے اب نتائج آنا شروع ہو گئے ہیں جس کے اثرات نظر آ رہے ہیں کہ ایک ماہ کے کلیل عرصے کے اندر اتنے وفود کا آنا اور جانا میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے ایک بہت مصبت قدم ہے اور یہ حکومت پاکستان کی وزیراعظم شباز شریف کی کامیاب خارجہ پالیسی کا ایک نتیجہ ہے اور جو سعودی کاروباری شخصیات کا وفتارہ ہے وزیراعظم صاحب کی ہدایت پر بھرپور تیاری کی جا رہی ہے اور وہ جو پاکستان میں قیام کریں گے اس دوران مزید پیشرفت ہوگی اور یہ وفود کا آنا اور یہاں سے وفود کا جانا یہ سلسلہ جاری رہے گا اور وزیراعظم صاحب کے ساتھ یہاں سے جو وزراء گئے ایک دن پہلے پہنچے جس میں وزیر پیٹرولیم جناب مصدق ملک صاحب وزیر کومرس جناب جام کمال صاحب وزیر طبع نائی جناب سردار عویس لغاری صاحب ایس آئی ایف سی کے افسران یہ سارے وزیراعظم صاحب سے ایک دن پہلے پہنچے اور ایک دن بعد واپس تشریف لائے انہوں نے سائیڈ لائن میٹنگز کی اور وہاں پر بھرپور جو ہے سرمایہ کاری کے حوالے سے معیشت کے استحقام کے حوالے سے حکمت عملی بنائی اور یہ بڑا تیزی سے کام آگے چل رہا ہے اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ اس کا ایک بڑا مصفر نتیجہ نکلے گا اور میں یہاں کامیاب فورن پولیشی کی جہاں بات کی تو پچھلے چند دنوں میں ڈومیسٹیکلی میں بات کروں گا ایک سوشل می کیمپین دیکھنے میں آئی میں کچھ میڈیا کے سیڈمنٹس نے کچھ انٹیلیجنسیا اکیڈیمیا انہوں نے یہ مطالبہ رکھا کہ جو آن لائن ہریسمنٹ ہے وہ چاہے ویمن ہریسمنٹ ہو خواتین کو حراسہ کیا جانا ہو وہ چاہے پرنوگرفی ہو چائل پرنوگرفی ہو وہ چاہے چائل رائٹس کی پروٹیکشن ہو وہ چاہے پروٹیکشن فرم ابیوز ہو وہ فیک اور پروپیگنڈا بیسٹ نیوز جو سوشل میڈیا کے ذریعے فلوٹ کی جاتی ہے جس سے لوگوں کی عزتیں اچھالی جاتی ہیں تو یہ کیمپین دیکھنے میں اور ایک ٹرینڈ میری نظر سے گزرا اس میں کچھ انکرز نے بھی اپنی ویڈیوز پوسٹ کی اور یہ مطالبہ رکھا گیا کہ کوئی نہ کوئی میکنیزم ایسا ہونا چاہیے جس کے تحت کوئی ایسی ایتھارٹی ہو جو حقوق کا تحفظ کرے دیکھیں یہ زمانہ آگے بڑھ گیا ہے کسی کی حقوق کی پاماری ہوتی ہے تو ڈیجیٹل رائٹس کی وائلیشن کے اوپر ہمارے پاس کیا میکنیزم ہے میکنیزم ایک ہی ہے وہ ہے ایف آئیے کا سائبر ونگ اب ایف آئیے بنا تھا وائٹ کالر کرائم کو ڈیل کرنے کے لیے ایف آئیے بنا تھا سپیشل لاؤ کے تحت سپیشلائز کرائمز کو ڈیل کرنے کے لیے ایف آئیے کی یہ ایکسپرٹیز نہیں ہے کہ وہ سائبر کرائم کو ڈیل کریں یا وہ دیجیٹل رائٹس کی پروٹیکشن کریں اب میں تو یہ میڈیا کو بھی اور دیگر جو ہمارے سیول سوسائٹی ہے انٹیلیجنسیا ہے اکڈیمیا ہے میں ان کو گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کیمپنج جب ہماری نظر سے گزری تو ہم آپ سے یہ گزارش کریں گے کہ اس پہ حکومت کو تجابیز دیں اور بقاعدہ اگر کوئی دیجیٹل رائٹس کی پروٹیکشن کے لیے کوئی کام حکومت بفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ پریس کانفرنس کر رہے ہیں